مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کی موت کے چودہ دن گزر جانے کے بعد ایک ایسا موجزہ پیش آ گیا کہ پورا شہر آسم جمیل کی قبر پر جا پہنچا ابھی آپ کے ساتھ آج کے موجزے کے تمام لائب مناظر شیئر کریں گے اس وقت آسم جمیل کی قبر پر کیا دل چھو جانے والے منظر ہیں دل چھو جانے والی ویڈیو سامنے آ گئی جو لوگ مولانا تارک جمیل صاحب یا ان کے بیٹے کے خلاب بولتے تھے آج اللہ پاک نے سب کے موں بند کروا دیئے اور اچانک آسم جمیل کی قبر پر ایسا عجیب واقعہ رونما ہو گیا کہ آج پوری دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کہ آسم جمیل اللہ پاک کا ولی تھا وہ جب اس دنیا میں تھے تب تمام گریب مسکین اور اللہ والے ان سے فیض لیا کرتے تھے اور آج وہ اس دنیا سے گئے تو کچھ لوگوں نے ان کے خلاب بولنا شروع کیا تو اللہ پاک نے اپنے اس ولی کی قبر پر ایسا منظر دکھا دیا کہ آسم جمیل کے خلاب بولنے والے آسم جمیل کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر مافیاں مانگنے لگے اگر آپ نے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی قبر کی آج کی یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا اللہ پاک اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں اپنے ولیوں کو اکیلا نہیں کرتا آسم جمیل جب اس دنیا میں تھے تو بڑے بڑے عالم دین ان سے دعا کروانے آتے تھے مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی اپنے نئے اور تازہ ترین بیان میں حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا بیٹا آسم جمیل اللہ پاک سے جو دعا کرتا تھا اللہ پاک ایک موجزہ بنا کر اسی وقت اس دعا کو قبول کر لیتا تھا آسم جمیل جو کہ رات کو دو سے تین گھنٹے بھی نہیں سوتے تھے اور ساری ساری رات اور سارا سارا دن اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے تھے اور اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت میں گزار دیتے تھے کہا جاتا ہے کہ اگر چالیس لوگ ایک جنازے میں شامل ہوں تو وہ میت اللہ پاک اسی وقت بخش دیتے ہیں لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی ہی شان ہے کہ جب بھی وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو پوری امت مسلمہ ان کے جنازے پر آتی ہے ہم نے دیکھا کہ جب ٹی ایل پی کے سربراہ اس دنیا سے گئے تو منارے پاکستان میں اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ منارے پاکستان کی اتنی بڑی جگہ بھی کم پڑ گئی تھی اور وہ بھی اللہ پاک کے ولی تھے اور آسم جمیل کا جب جنازہ ہوا جو دنیا انہیں پہلے جانتی تک نہیں تھی جنہوں نے کبھی آسم جمیل کو دیکھا بھی نہیں تھا جو کبھی اپنی زندگی میں آسم جمیل سے ملے تک نہ تھے پورے کا پورا عالم اسلام ہی آسم جمیل کے جنازے پر پہنچا اور آسم جمیل کا جنازہ جس جگہ پر کرایا گیا وہ اتنی بڑی جگہ تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ جگہ کبھی بھی نہیں بھر سکتی لیکن اللہ پاک اپنے ولیوں کی نشانیاں دنیا سے جانے کے بعد ہی ظاہر کرتا ہے وہ جنازہ جس سے لاکھوں لوگ نہ جنازہ پڑھ سکتے تھے وہ بھی کم پڑ گئی اور اردگرد گلیوں میں بھی لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی یہ ہے اللہ پاک کے ولیوں کی نشانیاں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ پاک پھر ہی ان کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے آسیم جمیل کی فیکٹری سے مولانا تارجمیل صاحب نے ریسینٹلی ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی اور ہم نے دیکھا کہ آسیم جمیل ہمیشہ لوگوں کو ماف کر دیتے تھے جو لوگ آسیم جمیل یا ان کے والد پر تنقید کرتے تو آسیم جمیل اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا ایجر ڈبلیو فیکٹری آسیم جمیل کے نام پر ہی بنائی گئی اور آسیم جمیل جو اس فیکٹری کے بننے میں اتنے زیادہ ایکسائٹر تھے کہ فیکٹری کی تعمیر شروع ہوتے ہی دن رات وہاں پر ہی رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ ایک بیٹا جس نے یہ فیکٹری بڑی خوشی اور چاہت کے ساتھ بنائی تھی آج آسیم جمیل وہ فیکٹری چھوڑ کر بھی چلا گیا مولانا صاحب جو گھر سے جلدی میں نکلے کہ میرا بیٹا اس وقت فیکٹری میں ہوگا اور فیکٹری میں اپنے بیٹے کو ادھر ادھر ڈھونٹے رہے لیکن آسیم جمیل کہیں پر بھی نظر نہ آیا اور مولانا صاحب اپنے بیٹے کو زور زور سے آوازیں دیتے رہے کہ بیٹا آسیم جمیل تم کہاں پر ہو مولانا تار جمیل صاحب کے بیٹے آسیم جمیل کی قبر پر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر دعا کرنے آتے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے آسیم جمیل پر تنقید کرتے تھے یا ان پر غلط کمیٹس کرتے تھے آج وہ بھی آسیم جمیل کی قبر پر جا کر وہ مناظر دیکھتے ہیں جہاں پر اتنے زیادہ پھول ہیں اور وہ لوگ جو شاید اپنوں کو دفنانے کے بعد کبھی دوبارہ اپنے کے پاس بھی نہیں جاتے لیکن یہ اللہ کے ولی کی نشانیاں جو ان کے مرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں وہ آج آسیم جمیل کی قبر کے اوپر بھی صاف نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ اتنے زیادہ پھول پڑے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر فرشتے بھی آ کر دعائیں کرتے ہیں اور جس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آسیم جمیل کی قبر پر آ کر دعائیں کر رہے ہیں اور یہ اللہ پاک ہی اپنے ولیوں کو یہ نعمت عطا کر سکتا ہے ایک باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا اب اس باپ پر کیوں قیامت نہ ٹوٹے جس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بنایا وہ اپنے بچوں کے لیے ہی بنایا تھا اور آسیم جمیل جنہوں نے جب سے یہ فیکٹری بنائی ہے اس وقت سے ہی اس فیکٹری کی کمائی کا بڑا حصہ گریبوں اور یتیموں میں تقسیم کیا جاتا تھا ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے میری بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سوں کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سوں یہ تا حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں سارا سارا حلال حرام شکر ہے بہت لوگوں نے تازیت کی لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا میں ایک جوان بیٹے کب کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں اے جے ڈبلیو فیکٹری میں ہر جمعیرات کو فری لنگر بھی بانٹا جاتا تھا اور شہر کا کوئی گریب کوئی مسکین ی جتیم اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو آسم جمیل انہیں بلا کسی معافضے کے پیسے دے دیا کرتے تھے اور شاید آسم جمیل جیسا اول اللہ کا ولی اب دوبارہ دنیا میں پیدا ہی نہ ہو جس نے کبھی بھی گریبوں سے کوئی لالچ نہیں لیا اور ہمیشہ گریبوں کے کام آئے ہیں اللہ پاک نے آسم جمیل کے جنازے اور قبر پر ایسے مناظر دکھائیں ہیں جسے ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ اس دنیا میں اچھا سلوک کرتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ پاک بھی مخلوق کے دل میں اس شخص کے لیے اتنی محبت ڈال دیتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنے ولی پر کس طرح رحم کرتا ہے وہ آج اس ویڈیو میں صاف نظر آ گیا